بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ نسٹ.edu.pk ہے وہاں جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا وہاں سے آپ نے جانا ہے جوپس پر جب جوپس کے ٹیپ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ پیج اس طرح سے اوپن ہوگا تو دوستو یہ ہے جوپس کی نسٹ کا پورٹل تو یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے رائٹ سائٹ پہ جوپس ایٹ نسٹ یہ بہت ساری جوپس جو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جوپس ہے وہ ہے ڈائریکٹر فینانس اس کی جو لاسٹ ریٹ ہے تین مئی ہے دوسرے نمبر پہ ڈپٹی ڈائریکٹر کنسٹکشن اس کی بھی لاسٹ ریٹ تین مئی ہے اور نمبر تھرڈ پہ ہے ٹکنیشن کی جوپ ہے جو کہ تین مئی اس کی لاسٹ ریٹ ہے چوتھے نمبر پہ کک پانچھے نمبر پہ سینٹری ورگر اور چھٹے نمبر پہ پروفیسرز اسوسیٹ پروفیسرز اسوسیٹ پروفیسرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروفیسر کی پوزٹ ہے اسوسیٹ پروفیسرز اور لیکچرار اور پھر اسوسیٹ پروفیسرز اور ان کو بہت سارے پروفیسرز اور اسوسیٹ پروفیسرز کی ضرورت ہے اور آپ چاہیے تو ان پھر اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کوکلی ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ تھا ڈائریکٹر فینانس جب آپ دیکھیں گے ڈائریکٹر فینانس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی اس طرح سے پیج اوپن ہو جائے گا یہ میں نے دیکھیں تین مئی اس کی لاسٹ ریٹ ہے اس کی ایج جو ہے 35 to 50 یہ ہے اور اس کے لیے کالیفکیشن یہ ہے چاہیے ان کو ایم بی ای فینانس چاہیے سیما چاہیے تو آپ نے یہ تمام جو ڈسکریپشن ریٹ کر لینی ہے اور اپنے سی وی اس کے مطابق بنا کے یہاں پہ اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جو جوب تھی وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر کنسٹرکشن کی تھی اس کے لیے جو 825 to 45 دن کی ایج اب اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ان کو جو کالیفکیشن چاہیے بی ایس ان سیول انجینئر بی ایسی اور ڈیزائیرابل ایم ایسی ان سیول انجینئر فرم ایچ ایسی ریکنائی یونیورسٹی اس کے بعد آپ نے یہ تمام جو ڈسکریپشن ریٹ کر لینی ہے بارہ سار کا ایکسپینئنس ریکوائرڈ ہے اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس پوز پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی پوزیشن ہے ٹیکنیشن کی ہے ٹیک کی ہے اس کے لیے انہیں چاہیے ڈی اے ای بی ٹیک ان الیکٹریکل الیکٹرونکس میکینیکل اگر آپ کے پاس ڈیپلومہ ہے ڈی اے ای تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ آپ کے سامنے تین مئی ہے اس کے لیے ایج لیمٹ ٹوئنٹی ٹو تھرٹی اور مینیموم وان یور ایکسپینئنس ریلیونٹ چاہیے یہاں پہ آپ اپلائی ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پہ نیم فادر نیم ای میل ایڈریس اور سیکرٹ قویشن وغیرہ یہ آپ نے سلیک کر لینا ہے بیسی کے لیے آپ یہاں پہ ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سمیٹ کر دینا ہے تو آپ چاہیے تو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کوک کی پوزیشن ہے اس کے لیے میڈل چاہیے دو سال کا ایکسپینئنس چاہیے اس کے بعد سینڈری ورکر ہے اس میں ان کی جو ایج ہے ٹونٹی ٹو فورٹی فائیف تین ماہی اس کی لاسٹ ریٹ ہے اس کے بعد پروفیسر چاہیے ان کو بہت سارے پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر کی ضرورت ہے جن کی ایج ٹھرٹی فائیف ٹو ففٹی نائن ہے اور تیس اپرل اس کی لاسٹ ریٹ ہے یہ دیکھیں اسوسیٹ پروفیسر اور اس کی ایج ٹھرٹی ٹو ففٹی فائیف ہے لاسٹ ریٹ تیس اپرل ہے تو وہ فائیو یئر پوسٹ پی ایش ڈی کیچنگ ریسرچ ایکسپینئنس یہ آپ نے تمام جوب ڈسکرپشن ریٹ کر لینی ہے پھر دیکھیں لیکچر آر کی پوزیشنز ہیں اس کے لیے ٹونٹی فائیف ٹو فورٹی فائیف ایج لیمٹ ہے اور اس کی لاسٹ ریٹ تیس اپرل ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ اسوسیٹ پروفیسر اگر آپ نے ان سے کونٹیک کرنا ہے تو یہ ان کی کونٹیک انفرمیشن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں یہ ان کی نمبر ہے ای میل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی جوب تو اگر آپ کو جوب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اس جوب پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کوئی کوسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ان نسٹ کو ڈائریک کال بھی کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اب تک کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ